نیوزلین بھارت آپ کے ساتھ میں ہو شارف ابراہیم 11 سپیشل دیکھ رہے ہیں آپ آئے شروع کرتے ہیں 11 سپیشل میں خبروں کا سفر سب سے پہلے بات کریں گے برسٹا چار پر وار کی اور اس وار پر ہوتی سیاست کی پوجہ سنگل کے خلاف ایڈی کی کاروائی پر سیاست تیز ہو گئی ہے بی جے پی نے سی ایم کے گیدڑ بھب کی والے بیان پر نشانہ سادھا ہے ساتھی کہاں ہے ایک ارپشن کے خلاف کاروائی سے سرکار بوکلا گئی ہے جس پر جیم ایم اور کانگرس نے پلٹ وار کیا ہے پوجہ کے پاپ پر گرمائی سیاست کرپشن پر کاروائی پر راجنی تھی آئی ایس پوجہ سنگل اور ان کے قریبیوں پر ایڈی نے شکن جا کسا ہے ایڈی کی کاروائی میں آئی ایس ادھکاری پوجہ سنگل پیسوں کی پوجاری نکلی ان کے پتی اور سی اے کے گھر سے کروڑوں روپے ملے لیکن کرپشن کے خلاف ایڈی کی اس کاروائی پر اب چھار کھنڈ میں سیاست تیز ہو گئی ہے ایڈی کی کاروائی کو مکھے منطرہ منصرین نے گیدڑ بھب کی بتایا تھا جس پر بی جے پی نے سوال اٹھائے ہے سنیے سی ایم نے کیا کہا تھا اور پھر دیپک پرکاش نے سی ایم کے بیان پر کیا کچھ کہا دیکھیں یہ سب گیدڑ بھب کی ہے یہ ہم لوگ اپواد نہیں ہیں خواہج کے دن میں جو راجنیتک پریباسہ بھارتی جنتہ پارٹی کرنے کا پریاس کر رہی ہے کہا ہوا تھا نا بچپن میں بچے جب کھیل کھیل میں کوئی ہار جاتا ہے تو بکیٹ تکیٹ بال لے کے بھاگ جاتا ہے ٹائپ سے اسی ٹائپ سے جب راجنیتک بیٹل گراؤن میں یہ نہیں سکتے ہیں تو اپنے مشنریز کا اس طریقے سے ان کے لیے صدیفیوگ سبد بہتر ہوگا جو ان کو لگتا ہے کہ ہم اس سے پار پا لیں گے لیکن ایسا ہے نہیں اور نہ ہوگا بھرستہ چاری ہے جس پر ریڈ ہوا ہے خان سچی اس کے پچھ میں مکھ منتری جی کھڑا ہے یہ سب سے بڑا دربھاگ اس راجی کے لیے اور دھارکھن کی سالے تین کروڑ جنتہ کو سرمسار کرنے والی بات ہیں بھرستہ چار ہوئے بھرستہ چار کے پریابت ثبوت ملے ہیں پیسے برامد ہوئے ہیں کاغجات برامد ہوئے ہیں اور مکھ منتری جی مانیور مکھ منتری جی کا جو بیان آیا ہے وہ سچ میں حاساس پد ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں گیدر بھٹی سے ڈھرنے والا نہیں دیپک پرکانچ نے کہا ہے کہ آئی ایس پوڑا سنگل پریڈی کی کاروائی سے راج سرکار باوخلا گئی ہے انہوں نے کہا کہ باوخلا ہج میں مکھ منتری اور جی ایم ایم کے نیتا ویرو دھا بھاشی بیان دے رہے ہیں ان کے پروکتہ کا الگ بیان اور مکھ منتری جی کا الگ بیان ان کے پروکتہ کا بیان آیا کہ اس بھرستہ چار کی لڑائی میں ہم ساتھ ہیں اور دوسرے طرف مکھ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ میں بھرستہ چار سے ڈھرنے والا نہیں یہ کروائی سے میں ڈھرنے والا نہیں اس کا سیدھا اور سیدھا ارثی ہے کہ ان بھرستہ چاریوں کے پیچھے سرکار کی سکتی لگی ہے ہیمند سورین کی سکتی لگی ہے بی جے پی کے آرو پر جی ایم ایم اور کانگریس نے فلت بار کیا ہے جی ایم ایم نے کہا ہے کہ پارٹی کرپشن پر کاروائی کے خلاف نہیں ہے لیکن من ریگا کو جالے کو لے کر ہو رہی کاروائی کو خنن سے ٹوڑ کر سرکار کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریوں بھٹرچار نے کہا کہ دوہزار چودہ میں پوجہ سنگل کے خلاف جی ایم ایم نے شکایت کی تھی جس پر اب کاروائی ہو رہی ہے سودیو کمار سونو نے کہا کہ من ریگا گھوچالے میں رگوار سرکار نے پوجہ سنگل کو کلین چٹ دی تھی اور پوجہ سنگل کے خلاف ویبھاگی کاروائی پر بھی روک لگا دی تھی اسے لے کر جی ایم ایم ویدھائک نے کاغزاد بھی پیش کیے جی ایم ایم نے پورے ماملے میں اور وہ سی ایم رگوار دار اور تدکالی مکش سچی راج بالا فرما کو بھی آروپی بنانے کی مہنگ کی تھی بے ایمانی اور مکاری کی میں مکار سب نیوز کر رہا ہوں بے ایمانی اور مکاری کی حد ہے کہ جو بھارتیہ ینتا پارٹی کے ساسن کال میں جو بھرشتہ چار ہوئے اس پہ کمپلین ہوا اس کی جب جاچ ابھی ہو رہی ہے چودہ سال کے بعد تو اس میں ہیمن سرکار کو جوڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی مائنز کی بھی سیکریٹری ہیں درنی دیپک پرکاس جی جب آپ کی سرکار آپ کے مکہ منتری پوجہ سنگھل کو کلین چٹ دیتے ہیں تو کس کاروائی کو صحیح مانا جائے ایڈی کی کاروائی کو صحیح مانا جائے یا آپ کی سرکار دوارہ دی گئی کلین چٹ کی کاروائی کو صحیح مانا جائے آپ پہلے یہ سپسٹ کر دیں اور ہم یہ سپسٹ کہتے ہیں جارکن مکتی مورچہ جارکن مکتی مورچہ کے نیتا ہمارے ہیمن سورن یا پوری پارٹی برسٹہ چاریوں کے سنگرکشن کے کسی بھی کسی بھی طرح کی سوچ میں نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب ایڈی نے ساری چیزیں کر لی ہے اتنی جلدیواجی میں کیوں ہے کاروائی سپر ہوگی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہاں پر بہت ساری چیزیں نکلی ہوں گی ایڈی اگر سابدانی سے جانچ کرے گا تو جو ایک انگلی کسی کے اوپر اٹھا رہے ہیں چار انگلی ان کے طرف بھی جائے گی عدیکاری عدیکاری ہوتے ہیں عدیکاری سبھی سرکاروں میں سمان روپ سے کام کرتے ہیں اب کس سرکار میں کیا کام ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے پردیش ادھاک جی بہتر جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیادہ اس پر اگر ڈیویٹ میں جائیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کس میں کیا ہوا ہے پوجہ سنگل کے چھکانوں پر ایڈی نے لگتار دوسرے دکھا بیماری کی ہے پوجہ کے سی اے سمن کمار سی کے گھر سویس کروڑ سے زیادہ کیش ملے ہیں وہیں ایڈی کی کاروائی میں ایک سو پچاس کروڑ سے بھی زیادہ کی سمپتی کا کھلا سا ہوا ہے ساتھ کئی لگزری گانیاں بھی ملی ہیں لیکن کرپشن کے خلاف اس کاروائی پر راجنیتی گلوں میں آروپ پردیاروں تیز ہیں ریوز 11 بھارت کے لیے راجی سے راکیش اور بپنپاد دھائی کے ساتھ راجش کمار کی ریپو